بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم عزیز دوستو السلام علیکم عزرت سیدنا بسری رامت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک فاشہ عورت کی بارے میں مشہور تھا کہ اسے دنیا کا تہا ہی عسن دیا گیا ہے اس کی بدکاری بھی انتیا کو پہنچ چکی تھی جب تک وہ سعودینار نہ لیتی اپنی قریب کسی کو نہ آنے دیتی لوگ اس کی عسن کی وجہ سے اتنی بارے رقم ادا کر کے بھی اس سے بدکاری کرتے ہیں ایک مرتبہ ایک عابد کی اس عورت پر اچانک نظر پڑی اتنی عسین و جمیل عورت کو دیکھ کر وہ عابد اس کی عشق میں مبتلا ہو گیا اور اس نے ارادہ کیا کہ میں اس عسین و جمیل عورت کا قرب ضرور آسل کروں گا جب اسے معلوم ہوا کہ سعودینار دیئے بغیر میری یہ عسرت پوری نہیں ہو سکتی تو اس نے مطلوبہ رقم آسل کرنے کے لیے دن رات مزدوری کی کافی دن بعد جب سعودینار جمع ہو گئے تو وہ اس بدکار عورت کے پاس پہنچا اور کہا اے عسین و جمال کی پیکر میں پہلی نظر میں تیرا دیوانہ ہو گیا تھا تیرا قرب آسل کرنے کے لیے میں نے مزدوری کی اور اب سعودینار لے کر تیرے پاس آیا ہوں یہ سن کر فاشا عورت نے کہا اندر آ جاؤ جب وہ عابد کمرے میں داخل ہوا تو دیکھا کہ وہ عسین و جمیل عورت سونے کی تخت پر بیٹھی ہے تو اس نے عابد سے کہا میری قریب آؤ اور اپنی خواہش پوری کر لو میں آذر ہوں آؤ میری قریب آؤ وہ عابد بیتاب ہو کر اس کی طرف بڑھا اور اس کی قریب تخت پر جا بیٹا جب وہ دونوں بدکاری کیلئے بلکل تیار ہو گئے تو اس عابد کی سابقہ عبادت اس کی کام آ گئی اور اسے اللہ کی بارگاہ میں آذری کا دن یاد آ گیا بس یہ خیال آنا تھا کہ اس کی جسم پر کپ کپی تاری ہو گئی اس کی شیوت ختم ہو گئی اور اسے اپنے اس فیل بد کی ارادے پر بڑی شرمندگی ہوئی اس نے عورت سے کہا مجھے جانے دوں اور یہ سو دینار بھی تم اپنے پاس رکھو میں اس گناہ سے باز آیا اس عورت نے ایران ہو کر پوچھا آخر تمہیں کیا ہوا تم تو کہے رہے تھی کہ تمہارا اسنو جمال دیکھ کر میں دیوانہ ہو گیا ہوں اور میرا قرب آصل کرنے کیلئے تم نے بہت میند کی اب جب کی تم میرے قرب میں ہو اور میں نے اپنے آپ کو تمہارے عوالے کر دیا ہے تو اب تم مجھ سے دور باغ رہے ہو آخر کیا چیز تمہیں میرے قرب سے روک رہا ہے یہ سن کر عابد نے کہا مجھے اپنے رب سے ڈر لگ رہا ہے اور اس کا خوف تیری طرف مائل نہیں ہونے دے رہا مجھے اس دن کا خوف ہے جب میں اپنی پروردگار کی بارگاہ میں آذر ہوں گا اگر میں نے یہ گناہ کر لیا تو کل بروز قیامت اللہ کی نارزگی کا سامنا کس طرح کر سکوں گا لہذا اب میرا دل تجھ سے بیزار ہو چکا ہے مجھے یہاں سے جانے دو عابد کی یہ باتیں سن کر فاشہ عورت بہت احران ہوئی اور کہنے لگی اگر تم اپنی اس گفتگو میں سچے ہو تو میں بھی پختہ ارادہ کرتی ہوں کہ تمہارے علاوہ کوئی اور میرا شوہر ارگز نہیں بن سکتا میں تم ہی سے شادی کروں گی عابد کہنے لگا تم مجھے چھوڑ دو مجھے گبراہٹ ہو رہی ہے عورت نے کہا اگر تم مجھ سے شادی کر لو تو میں تمہیں چھوڑ دیتی ہوں عابد نے کہا جب تک میں یہاں سے چلا نہ جاؤں اس وقت تک میں شادی کیلئے تیار نہیں عورت نے کہا اچھا ابھی تم چلے جاؤں لیکن میں تمہارے پاس آؤں گی اور تم ہی سے شادی کروں گی پھر وہ عابد سر پر کپڑا ڈالے مو چھپائے شرمندہ شرمندہ وہاں سے جا نکلا اور اپنے شہر کی طرف روانہ ہو گیا فاشا عورت کی دل میں اس عابد کی باتیں اثر کر چکی تھی اس طرح اس نے اپنے تمام سابقے گناہوں سے توبہ کر لی پھر اس نے اپنے شہر کو خیر آباد کہا اور اس عابد کی بارے میں پوچھتی پوچھتی بل آخر اس کی گھر پہنچ گئی لوگوں نے عابد کو بتایا کہ فلا عورت تم سے ملاقات کرنا چاہتی ہیں عابد باہر آیا جیسے ہی اس کی نظر اس عورت پر پڑی تو ایک زوردار چیخ ماری اور اس کی روح آلم بالا کی طرف پرواز کر گئی عورت اس کی طرف بڑی تو دیکھا کہ اس کا جسم ساکت اوچھکا ہے وہ بہت غمزدہ ہوئی اور اس نے لوگوں سے پوچھا کیا اس کا کوئی قریبی رشتدار ہے لوگوں نے کہا ہاں آن اس کا ایک بائی ہے لیکن وہ بہت غریب ہے یہ سن کر اس عورت نے کہا میں تو اس نیک عابد سے شادی کرنا چاہتی تھی لیکن یہ دنیا سے رخصت ہو گیا اب میں اس کی محبت میں اس کی بائی سے شادی کروں گی اس طرح اس عورت اور عابد کی بائی کی شادی ہو گئی اللہ رب العزت نے انہیں نیک و سال اولاد عطا فرمائی اور ان کے ہاں ساتھ بیٹے ہوئی جو سب کی سب اپنے زمانے کے مشہور ولی بنے اللہ کی ان پر رحمت ہو اور ان کی صدقی اماری مغفرت ہو محترم عزیز دوستو اگر اماری یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند ہائی تو امارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں شکریہ موسیقا موسیقا